ملکات کرواتے ہیں جی آپ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ اتفاق سے اس فیلڈ میں آئے یہ آپ کو شوق تھا جی مجھے شوق نہیں تھا اصل میں ہوا یہ کہ دو ہزار تیرہ میں میرے بھائی کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا کسی نے اس کے اوپر تعداد پھکا تھا ہمارا کو تعالیمی چیز سے مسکت سے آئے تھا تو ایک حادثہ ہی تھا اس کے اندر کیا ہوا کہ دو سال تک مسکت سے لگا رہا میں کوئی کام نہیں کر پایا پھر رائشہ سپورٹ کرنا تھا آپ کو بھی بھائی کو بھی تو میں نے یہ جوائن کی فیلڈ اور یعنی کہ جب میں جوائن کیا تو یہ تھا کہ اس کو چھوڑ دوں گا دادار سا کام نہیں شاید کر پاؤں لیکن جب کرتا رہا تو مجھے میرا شوق بن گیا ہے یعنی کہ اسکرپٹنا میلے کی نشاہ ہے اسکرپٹ نہیں ملتا مجھے سکون ہو گیا تو یہ شوق ہو گیا آیا مجموری تھا لیکن ہم نے شوقیا کام کرنا اور لگا شکر ہے کہ کافی کم مٹسے میں اللہ تانے بہت رکھی الحمدللہ جی جیسے کہ ہم تو آپ کے کام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن آپ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کیا کیا پروجیکٹس کی ہے پروجیکٹس میں نے سٹارٹ کیا تھا دوسر پرزانہ میں سلال اور جنلت کے اس کا مرد تھا وہ چلی رہا تھا پروجیکٹ تو مینڈ میں اس کے میں آیا تھا وہ وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا پھر جو صحیح داتف علی ہیں ان کی ساتھ میں نے جوائن کیا فریب تھا ان کا پلی ٹی وی کے لئے وہ کیا اس کے بعد پھر وہ فلم پہ جا رہے تھے پری پری فلم پہ میں ایس ایس ایسن ڈریکٹر کیا یعنی کہ بجٹ کام تھا تو ایس 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 ایٹ ڈریکٹر اور میں اکھیلہ ایس ایس ایسن ڈریکٹر تھا اور ناموماً یہ ہوتا ہے کہ فلم کے اندر تقریباً ایس 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 ایٹ ڈریکٹر ہوتے ہیں جو سارا کام کرتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑا بڑا پوجیکٹ ہوتا ہے لیکن اس کے پر میں نے اللہ کا شکر اکیلے سامانا اور بہت اچھا گیا وہ سترہ میں کیا تھا وہ اس کے بعد پھر مختلف قسم ڈرامے کیا ہورر کیا پھر ایس اوپ کیا پھر یہ ایک فلم آ رہی ہے ابھی سترہ دون کو انشاءاللہ سو ریز ہونے والی ہے پیچھ لو دیکھو اس کے اندر میں نے ایس ایس ایٹ ڈریکٹر ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ڈراما کیے سوپس کیے پھر ابھی آپ فلم کی طرف آئیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فلم کا کیسٹ کو پہ جنگ اگر ہم چھنگ不ہتا ہے دیکھیں ہاں ہمارے اندرسٹری اندرسٹری بہت دون نہیں پاکستان میں اور ہمیں اس کا عمل م Stitch میں کرتے ہیں آپ کے اندرسٹری کام کرتے ہیں دیکھیں وہ ی RNK کو شاہر کریں کبیل ہوگی بہت زیننوں اپن کو شہر کریں جو آپ کو ج levera FM camps جو بھی بچیں بہت چنہ رہے ہیں تو آپ پ Partner بینا técnica سترہیوں کار The تقوح کرنے کی ہم لوگ نا اور اب اس قابل نہیں ہی کہ ہم دس کبھر بڑا دلو کے فلم منا سکے ٹھیک ہے کم بجیٹ بیس فلم مووی بنا ہے ٹھیک ہے کانٹینٹ مضبوط ہونا چاہیے کانٹینٹ مضبوط ہو تو فلم کے لوازمات ہوتے ہیں یہ بھی نہیں کہ آپ چلیس پچاس لاکھ کی اور فلم منا دوں گا تو وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ فلم کے ساؤنڈ سراؤنڈ ہے جو اس کی گریڈنگ ہے جا رہا ہے سات سو پہی ہزار روپے لے کے اپنے ٹھیک ہے اور ایک دور اس کے معاول فلم لگی ہے ایک دور پاکستانی میں بھی جاؤں گا تو بھائی میک ہوں گا میں بھائی میں معاول کی دیکھوں گا ہمیں اپنے جو ویورزے ان کو لے کے آنا پڑے گا اپنے کانٹینٹ کے طرح لازم ہے تو ہمیں وہ لوازمات پورے رکھنے پڑیں گے اب جو ہماری فلم ہے پیچھے دیکھو اس کے اندر وی ایسے سے کام بے انتہا ہوا ٹھیک ہے اور یہ کم بجٹ سے مراد ہی کہ ایسا بھی کم بجٹ نہیں اس کا ٹھیک ہے لیکن ایسا ہے کہ جو پروڈیوسر ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے اس کو پتا ہے کہ ہاں اس میں کا کامیہ بھی ہوئی جیسے ابھی کم لی سے لیے کم لی کا بہت اچھا رسپانس دارا ہے اس طرح دوسری فلم ہے تو کم بجٹ میں فلم ہننی چاہیے تو آپ کے اخل سے کم سے کم کیا بجٹ ایک فلم کا ہوتا ہے دیکھیں ابھی تو پیٹل کی پیزی بڑے چکے ہیں نہیں اس سے پہلے اس سے پہلے دیکھیں ہاں جہاں تک ملا اندازہ ہے اگر آپ کراچی سے بہا شور نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو تین سے چار کروڑ کے اندر فلم مل سکتی ہے اور اگر آپ آؤٹ آف کراچی کر رہے ہیں تو آؤٹ آف کراچی کر رہے ہیں تو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیم کتنی بڑی ہے کتنی بڑی ہے کتنی وہی ٹیم لکھے جا رہے ہیں کتنا آپ کو عرصہ لائے گا جیسے ہم نے پیچھے دیکھے فلم کری ہے پیٹل زنگر ٹارگٹ تھا میرے باس کہ آپ کو پیٹل زنگر ختم کرنی ہے میں نے بتیس جن کے اندر فلم ختم کری ہے ماشا رو ایک دن کے اندر لاکھوں روپے لگا ہوتا ہے تو یہ ہماری بچہ تو ہم نے بہت ہی سے کام کیا یاس حسین عادی ہیں یہ لوگ جو عادی عدیل ہیں یہ لوگ سبح جلدی اٹھیں گے عادی رات میں بھی اور ہماری فلم تھی ہورر کومیڈی تو ہورر ہوتا ہی رات میں تو لوگوں کو اٹھا ہوتا کے عادی تو خیر اڑیاتے دیں کہ یاسر بھائی کو بھائی 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 چلیں تو وہ بڑا اچھ ایک شریع ہے تو آپ کا فلم مطلب زیادہ مزہ آپ کو فلم کرنے میں آیا یا دراما میں فلم کا نشہ آر ہے فلم ایک چیز ہے آپ لاننگ تو کلے دن دھائی تی مہین ہے پلان آپ نکل لیا اس کے اوپر اور آپ کو ایمپلیمنٹ کروانا ایکسیکیوٹ کروانا کیونکہ فلم کے اوپر ٹیمز بہت ساری ہوتی ہیں ڈراما پر اتنی سائی ٹیمی نہیں لگی رہی ہوتی ہیں جتنی فلم کے اوپر ہوتی ہیں تو سب سے بڑا چلنج ہوتا ہے کہ ہر سیس ٹائم کے اوپر آپ کی ہوا جزائٹ تو وہ کروانا ایسے سے ڈیکٹر وہ چلنجنگ ہوتا ہے تو فلم زیادہ مزدار رہتی ہے ہمیشہ سے ڈراما ہی ہے کہ ڈراما تو سمجھیں آپ کو لازم کرنا ہے کیونکہ ہمارے مہاشر کے نظر ایسے ہوتا ہے ہر کوئی فلم تو دیکھنے نہیں جاتا ڈراما تو اس کا الگ میں آ رہا ہے صحیح آپ کے سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے ڈراما میں بھی وہ ہی ایکٹرز امومن دیکھے جاتے ہیں اور وہ ہی فلم میں تو ایک چوہ ویورز ہے وہ چیز میں سکرین پر دیکھ رہا ہوں ٹی وی پر اور وہ ہی چیز میں فلم میں دیکھ رہا ہوں دیکھیں اگر ہم کمبیک کرتے ہیں دوسری انڈسٹری سے سپوس کرلیں ہمارے پروسی ملکے جی اگر ان سے ہم کمبیک کرتے ہیں اپنی فلموں کو ٹھیک ہے وہاں پر فلم کا آرٹسٹ اور ہے ڈرامے کا آرٹسٹ اور ہے ٹھیک ہے ڈرامے کے آرٹسٹ فلم میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور جو آئے بھی ہے وہ ناکام ہوگا ہے وہ کامیار نہیں ہوگا لیکن ان کی انڈسٹری ہے ایک گروہ انڈسٹری جس سے وہ کمار ہے ہمارے پاس ابھی یہاں کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے اگر ہم سمجھے ہیں اگر ہم فلم کا آرٹس اختر کر دیتے ہیں ڈرامے سے ٹھیک ہے تو ہمارے فلمیں کتنی بنتی ہیں پروس ملک میں ڈھائی ہزار فلمیں بنتی ہیں سالانہ ہمارے تیس سے چالیس فلمیں ہوتی ہیں تو یہ بہت 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 دیفرنس ہے اتنا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے وہاں پہ سینماوں کی تعداد سات ہزار چھے سے کچھ ہے ٹھیک ہے ہمارے پانس سو بھی نہیں ہیں تو ہماری انڈسٹری بلکل ہی خطا ہو جائی جو ہمارا وہ آرٹ فلم کا آرٹسٹ ہے وہ تو بھگا مر جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی مجبوری ہے اس لئے ان کو ڈراما بھی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ان کو ڈراما بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ مستقل فلمیں نہیں کر رہے مستقل فلمیں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کبھی آری کبھی نہیں ہے ڈراما زائی سے ہمارے بہت اچھے ہیں بہت کامیاب جاتا ہے بہترین جاتا ہے ڈرامی ماشاء اللہ آپ نے بہت سارا کام کیا تو آپ کو خود ایک ٹھیک کرنے کا شوق پیدا ہوا کبھی ایک ٹھیک کرنے کا شوق اصل میں جب کیمرے پیچھے آپ ہوتے ہیں تو آپ کی سارے شوق ختم ہو جاتا ہے کیکہ تنسنے اتنا کام ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی اتفاق نہیں ایک دو سین میں ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی بھولن چاہیے کھڑے ہو جاؤ تو اس میں کھڑے کا سین کر لیا ڈاکی تھا وہ کھڑے تو اس طرح ہوا ہے کوئی ازا کریکٹر کوئی اتفاق ہونا بھی فعلال تو سوچا بھی ٹھیک ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ مارید ہو تو آپ کے بچے اس فیلڈ میں آئیں گے کیا ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے بھی تو چھوٹے ہیں بیٹاں کا پندر سال کیا بیٹی سات سال کی ہے تو ڈیپینڈ اگر وہ آنا چاہے تو بلکل میں خواہ سے بیٹوں جا دے دوں گا شاید بیٹی کو آنا دوں شاید ڈیپینڈ کرتا ہے تو بیٹے نے ابھی تک کوئی کام کیا بیٹے نے نہیں ہے چھوٹا تھا ایک یا دو رول کیا ہے زیادہ آئے بہنی ایک دو سین کے اندر آئے بس ابھی فیلحال تو زیادہ نہیں تو آپ کے خواہل سے یہاں بھی ہماری انڈوسٹری میں سفارش کا کتنا لینک ہے دیکھیں سفارش کا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ سفارش چل تو جاتی ہے ہماری فیل بہت ظالم ہے صحیح ایک پروجیٹ آپ نکال لیں گے سفارش کے ساتھ ٹھیک ہے دوسرے تیسرے میں وہ آپ کو اٹھا کے پھنگی دے فیلح آپ نہیں کر سکتے سفارش سے آپ نہیں چل سکتے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائلنٹ ضروری ہے ٹائلنٹ لازمی ہے اس کے بعد غزارہ نہیں ہے بالکل نہیں ہے آپ اگر کوئی آرٹس سمجھے کیا کوئی بھی کر کے پرچی سے آتا ہے کہ بھائی ان کو لے لیں ان کو میں لے تو لوں گا وہ ایک ڈراما چل جائیں گے ٹھیک ہے میرے پاس دوسری جاگہ جائیں گے وہ کبول نہیں کرے گا صحیح تیسری جاگہ کبول نہیں کی جائے گا تو دیکھیں ایک تو آپ کی ایک تو قسمت ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کی محنت اگر آپ میں ٹائلنٹ نہیں ہے اور آپ کہہ رہو کہ کوئی سفارش کرتا ہم چلتا رہوں تو آپ نہیں چل سکتے تو آپ کے خالے سے کیا ایکٹنگ سیکھنے سے آتی ہے یا قدرتی یہ سلائت ہوتی ہے دیکھیں ہمارے سب پاس بہت سائز آ رہے ہیں ایسے اب پہلے تو ہمیں تھے اب اسٹیٹوٹ ایسے آ گئے ہیں کافی جو ایکٹنگ سے دیکھا رہا ہے ٹھیک ہے فرق ہے وہ اتنا وہ اگر دیکھا جائے جہاں تک میں دیکھا وہ اتنا کامیاب نہیں جا رہے جو انسٹیٹوٹ ہاں کیونکہ وہ دیولنٹر مطلب ہے وہ جو فیل میں آتے ہیں بچے بچیاں وہ اتنا کامیاب نظر نہیں آ رہے ہیں ہمارا کیا ہے جب ہم فیل میں اترتے ہیں میں ہم ایک سیریل کر رہا تھا ہورر ہم جب کام پہ لگتے ہیں تو نہ دن کا ہوش نہ رات کا ہوش تو میں صبح چھ سات بجے آتا تھا اور بارہ بجے ایک بجے اٹھا اور وہ اپس اپنے کام پہ تو عمومن ہوتا یہ تھا کہ تین مہینے چار مہینے چلا ہو تو تین چار مہینے میں ٹوٹل ہی ہی روٹین تھی تو کوئی اس میں گیا پہ نہیں آ رہا تھا کبھی باعش ہوئی دو دفع تو وہ آیا گیا وہ بھی آفز میں بیٹھ کے ہم نے پھر رکنگ وارے کری اس کے اندر تو ایک دن رہا تھا بارہ ایک بڑی گا ڈیم تھا تو مجھے رونی کی آباد آئی اپنے کامرے میں صحیح اور رونی کی آباد جب بری آنکھ کھول ہے تو دیکھا میری وایف بیٹھے رونے میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی میں نے کہا بات تو کری ہے اگر اپنے بھائی نہ ہو گیا آپ سے بات بھی نہیں ہو پا رہی ہے تو اتنی تف جواب ہے جب ہم اتنا تف کام کرتے ہیں وہ جو پڑھے ہاتھ ہیں وہ سمجھتے ہیں 9 to 5 9 to 5 یہ جنونیوں کا آنا اس میں صرف دو لوگ تک سپتے ہیں ایک مجبور آمی اور ایک جنونی بلکل بہت زوری ہے بہت زوری ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو ختم لاتا ہے تو آپ باتائیں گے آپ کا پیشن ہے یا ضرورت میرا پیشن ہے اب بن گیا پہلے نہیں تھا اب مجھے مزا آتا ہے اس کے اندر آپ کو مزا آتا ہے صحیح صحیح اب اپنی موی کا کوئی ہمیں دلچسپ سا واقعہ بتائیں گے ملکل ہم پری کر رہے تھے ایو بیام ہیں وہاں پہ جو گھر تو بڑا ہوررس تھا جو اتھے بھائی نے چنا تھا اور بجٹ کم ہو نہیں ہو ہم لوگ ٹھہرہ بہی تھے تو وہ ایک انہوں نے لائبریری بنائی تھی ہیرو کے لیے وہ نیچے سیٹس سے جا کے لائبریری ہوتی تھی اور سامنے جنگل پورا جگہ بڑا ہی خوبصورتی لیکن رات کے لئے بلکل حور رہ جاتی تھی تو سین تھا نیچے کا لائبریری کا اور وہ ایک ہی راستہ تھی اوپر جانے کا تھا کیمرا بہر لگا تھا جب کے اوپر کھڑکی تھی اور کوئی راستہ تھانی سے وہ ہی راستہ تھی اوپر جاتے تھی نیچے آتا تھا تو سیاد آدھے پہلی ہوں دیوار کی طرف کر کے میں میں ٹائپ کرنا کو شروع کیا کہ یہاں سے چھوٹ لینے پیچھے سے تو کچھ لکھ دوں میں ٹھیک ہے ہیرو کے لیے تاکہ وہ واقعی ہاں بیٹھ کی سینھ کر سکتے اچھا میں میرے اسویسٹ ہم کھڑے ہوئے ہیں ان کے پیچھے بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہتے کرتے کرتے ہم لوگ کسی کام سے اوپر نکل گئے ہیں ہم یوں وہ سیڑھی اس طرح تھی کافنا کیسے ہم اوپر چلے گا ایسے تقریباً چھے ساٹھ من بعد آتا بھی آتا ہے کہ گھپ رہے ہیں آگے کہتے ہیں تم لوگ کتنی در ہوئی آئے ہیں ہمیں کہا ہمیں ہوں گے پانچ چھے ساٹھ منٹوں میں آگ ہو گئے اوپر آئے ہیں ہم نے کہا ہوا کیا ہے کیا رہے ہیں تم لوگ مجھے احساس سے تم لوگ چلے گئے ہیں اور میں تیزے تم لوگ باتیں کر رہا ہوں وہ مجھے پیسے آواز آ رہی ہوں ہاں مجھے ایسی آواز آ رہی ہوں ہاں کسی کندر بھی ہا رکھا تو میں چوکا دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں ہاں تو وہ واقعی ایسا تھا 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 تھوڑا در بھی گئے تھے وہاں پر لیکن ہمارا ہوتا ہے کہ ایوبی کے جو پہاڑ تھی گئی وہاں ہمیں جنگل میں شوٹ تھی خانسپورو سٹیڈی میں وہاں پر نیچے جنگل تھا وہاں پر شوٹ تھی اور وہاں پر جو ہماری لوکیشن تھی نا وہاں کافی نیچے جا گئے تو جب ہم لوگ کام میں لگے ہوتے تھے نا تو جنگل تھا چیتے بھی ہیں ہاں پر گیڑڑ بھی ہیں تو وہاں سے لگے وہاں تک جانے میں چھے سات مجھے کا فاصلہ تھا تو بات بات اکیلے بھی جاننا پرتا تھا بیچ میں دہرہ بھی آتا ہوتا تھا ہوتا تھا ایسا لگتا تھا کہ پیڑ ہلا ہے کوئی چیز بھاگی ہے لیکن فوکس ہوتا تھا بھائی کام کرنا ہوتا ہے ڈر ہٹا کے کام کرنا تھا پھر کام کرنا تھا سائے چیزیں ختم جاتی ہیں تو آپ بتائے گی کہ جیسے آپ فیلم کرتے ہو آپ کو کون کون سے مسائل کا کبھی کبھار سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں وہی نا ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ انڈسٹری کو اتھرین وہ مقام میں ہی دیا گیا جو دینا چاہیے تھا جسے پرمیشن کی پرمیشن ہوتا ہوتا ہے کہ یہاں شروط نہیں کرسکتا ہے یہاں شروط کرسکتے ہیں اس سے پرمیشن ہوں ایک سام جیسے ہم نے مصرح لیئے گیتارے سے دوسری طرح کھڑا ہوا ہے یا ہاں کے ڈر ہوتے والے کھڑے ہیں یا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے تو یہ اس طرح کی مسائل بہت سار ہوئے لوگ لڑنے بھی آ گئے اور وہ سامیمی یا تھا کہ کیس کیا ہمارے جو پوڈیوسر تھے بہت سارے کیریٹ ہوئے تو ایک ہونا چاہیے ادارہ جو سپورٹ کرے کہ بھائی اگر فلم والے آئے ہیں تو ان کو ہمیں اجاز ہونی چاہیے کہ بھائی کہیں بھی کسی کام اس میں رہتے ہیں کہ ذہی سے پاکستان کی مفاد میں رہتے ہیں وہ کام کرنا چاہے کر رہے ہیں آپ کے سمجھ دیں کہ کسی بھی پروچیکٹ کے لیے ایک بیک بون کا درجہ کون رکھتا ہے دیکھیں پوری ٹیم ہی معنی رکھتی ہے ٹھیک ہے ہر سپورٹ بھائی تک آپ کا معنی رکھتا ہے کام کے لیاس سے یہ ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے کوئی بندہ کھیلہ ہی رو نہیں ہوتا ہاں جس کو چلانے والا جو دماغ ہوتا ہے جسے آپ بیک بون کیا رہی ہیں تو بسکلی اسی سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے ہونا چاہیے اسکرپٹ سے لے کے لکیشن کے مسائل سے لے کے اور آرٹس کے مسائل سے لے کے کیونکہ جب تک آرٹس آپ کا جو بھی ہوتا ہے جو بھی کام اس کو مسائل ہوتا ہے نا بیسکلی کام ہوتا ہے پروڈکشن ہیڈ کا یا لین پلوس سے ڈسکرس کر رہے کیونکہ وہ آرٹس جسنا قریب ہو چکا ہوتا ہے اسیسویٹ سے بات کر کر کہ وہ مسائل بھی اسیسویٹ ہوتا رہا تھا کہ بھائی مجھے یہ مسائل آرہ سائٹ کے تک تو وہ سائے چیزیں جیسے کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اب وہ مسائل بہت سارے قسموں کے ہو سکتے ہیں جیسے کھانے کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹائمنگ کے ہو سکتے ہیں کہ بھائی مجھے آج جلدی جانا ہے لیر سے جانا ہے تو بہت بہت سائے کیونکہ بہت دفع ہوتا ہے جیسے ہمارے کام ہو رہا ہوتا ہے ٹیک ہے تین تو ٹین صبح دن سے رات دن بعد آٹس کہتا ہیں کہ بھائی ہم گیار آرہ دن کام نہیں کر سکتے ہیں جیسے مجھے پر جانا ہے تو میں ان سے بولوں گا کہ مجھے ایک گھنٹہ ایک شرے دیں یہ لے گا کہ بھائی آپ نے اسے فیور دیتے ہیں بعد آٹس کر سکتے ہیں ٹیک ہے اب جیسے ہم نے اسے ایک گھنٹہ فیور دہ لی ہم نے ایک گھنٹہ کام ہو رہا ہے 2 گھنٹہ وہ اسے اس کو پہ نہیں ہو رہے ہوتا ہے ہم اس کو ریلیو دیتے ہیں کہ آپ جا سکتا ہے اسی جا کام چلتا ہے آپ سوپ کر رہے ہیں سوپ ہوتا ہے تقریباً 6 مہین ہی اندر اور لگا چھے مہین ہی کام کر رہے ہیں تو آخر کے اندر آکھے تھوڑا سوڑا سوڑی آخر میں ایسا ہوتا ہے لگا شکر بے ساتھ نہیں ہوئی ہمارے ساتھ پہیسا نہیں ہوتا بہت سے ہمارے ساتھ فینلی محول لگتے ہیں اور فیملی محول لگتے ہیں تو یہ کہنے ہے کہ ایک موی آموز کتنے عرصے میں کامپلیٹ ہو جاتی ہے ایک موی دیکھیں بجٹ کے اوپر depend کرتا ہے اور موی کی سٹوڑی پہ یعنی اپر بجٹ اچھا ہوگا فلم بھی جلدی کامپلیٹ ہو جائے گی دیکھیں دیکھیں ٹرنٹ کرتا ہے اگر آپ کی بجٹ تو ہٹا دیں آپ کو یا سائیڈ پر اگر آپ کی مووی کی جو سٹوری ہے ٹھیک ہے آپ نے سٹوری کے اندر جہاز لگ دیا ہے ٹھیک ہے اور آپ مجھے بجٹ دینے ہیں بس کا تو یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے پھر اگر میں کرنے بھی جاؤں کہ چلو میں کرتا ہوں تو اس پر کمپروائز کروں گا پھر وہ جہاز نہیں لگے گا وہ کچھ اور لگے گا نہ وہ ٹرین لگے نہ وہ بس لگے پھر وہ بیچ کا کچھ چیز بن جائی تو لوگ ہمارے جو پروڈیسر ہیں وہ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر جہاز ہے تو وہ پھر جہاز ہی بنے گا کیونکہ وہ بس نہیں بنے گی بنانے جائیں گے تو کچھ اور بن جائے گا تو یہ فرق آتا ہے کہ سٹوری لازمی اور بہت مائن رکھتی ہے اگر دو تین لوگیشن کی جگہیں کراچی کے اندر یا سٹوری بہت مضبوط ہے آپ کی گرپ سٹوری کے اندر تو سوستے فلم بن سکتی ہے یعنی کہ اس کے اندر بھی میرا جو ہے تین ترہ تین روڑ لگ جائیں گے آپ کے کیونکہ ہماری فومی کام خودتا وی ایف ایکس وغیرہ کام بہت تھا اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں دیکھیں نورمل ڈراما ہے نورمل یہ فلم انتی ہے اور اگر ہورر ڈراما ہے یہ ہورر فلم انتی ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے نورمل ڈراما جس کے اندر آپ نورمل فلم سین فلم آتے فلم آتے فلم آتے ختم جاتا ہے ہورر کے اندر آپ کو کریئٹ کرنا پڑتا ہے تو سین لما ہونے شروع ہوتا ہے ہورر ڈرامے کے ہمیشہ اگر ہم دس سین کر رہے ہیں نورمل ڈرامے کے ہورر کی ہمیشہ ہمیشہ ہوجائیں چھ ساتھ سین کم ہونے شروع ہوتا ہے کیونکہ پہلے آپ کو مہتر ہوتا ہے پھر سین سرائٹ ہوتا ہے تو میعانس کریئٹ کرنا ہے وہ بڑا موسکل کا آتے ہیں دونوں پر لگے تو آپ کے سامجھتے ہیں فلم میں ایک میوزک کا کتنا لینک ہے میوزک بہت مہین رکھتی ہے اگر فرس کنا آپ ہورر فلم دیکھ رہے ہیں آپ سی آواز بن کر دیں آپ کو ڈر بھی کھولنی لگے گا صحیح وہ چک چک کے مرز آئے گا آپ کو ڈر نہیں لگے گا بہت مہین رکھتا ہے یعنی کہ ڈر بھی جو ہے وہ میوزک کی بہت زیادہ ویس کرتا ہے میں نے جب آتے بے کے ساتھ یہ پری فلم کری اور یہ آلی کری یہ بھی ہورر کومیڈی ہے لیکن ہماری اسٹوڈیو اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور مقصود لوگ ہیں جیسے اتیقہ اوڈو صاحبہ کے بیٹے ہیں بلال وہ کام کرتا ہے اور بہترین بہترین اوڈو ریزینے رہے ہوں اور انہوں نے کوئی اسٹوڈیو بھی کیا ہے انہوں نے ہماری فلم کیتی تو بعض میزک ایسی ہوتی ہیں جن کی ہمیں آواز میں آتی ان کی سے دھمک ہوتی ہے جو آپ کو ڈر آ رہی ہوتی ہے وہ مجھے پتا نہیں تھا تو ہورر فلم زیادہ خطرناب ہو جاتی ہے میزک کے ماملے ہیں اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کو کس فرن میں زیادہ مسا آیا وہ پہلے ایکسپیرینس تھا وہ الگے ہیں پہلے ایکسپیرینس تھا اسٹینٹ ڈیکٹر وہ الگ چیز تھی اس کو انجوائی کیا بہت زیادہ ٹف بھی تھی کیونکہ اکتر دور جانا گھر سے وہاں کام کرنا یوڑے کے اندر اور جنگل کے اندر ایک ہفتہ پورا گزارنا لیکن مزایا ایکسپیرینس تھا سیکھنے کا ملا بہت اچھا اس فلم گندہ کیا پورا ایسی ایسی ایڈ ایکٹر کام کیا آرٹس وگر الحمدلللہ سارے اچھے ملے بکار حسین آدی عدیل جنید اکتر نوال سی سارے ماشاءاللہ سارا علی خان تو وہ آرٹس بڑے پیارے ملے سکون والا کسی نے کوئی ٹینشن نہیں دی ورنہ مومن ہی ہوتا ہے کہ زیادہ سی بات آپ نے ٹائم دیا ہے چار بجے گا کیونکہ آپ کو بھی پتہ لگتا ہے ایکسی ہے جب آپ کسی پوزرک میں اتراتے ہیں نئے تو آپ کو ایکسی سے لگتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جو نئے ٹیمیں چڑھیں گے وہ کتنے پانی میں کہ اگر میں ٹائم دے رہوں کہ اس وقت چار بجے آجوں ٹائم دے چار بجے گا اچھا اس سے پہلے آل بھی مسائل تھے وہ پھر ٹیموں کے لیے تھے وہ اوپر کے مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہوئے چار بجے یاسر اس نے آدھی بھائی آگے بیٹھے گئے آدھی بیٹھے تھے آگے اور ہم نے رول کیا آدھ کے دس بجے فلمیں یہ نومل بات ہے فلمیں یہ ہونا نومل بات ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارے سائٹ کے اوپر میں نہ ڈرامے پایسا ہونے دیتا ہوں نہ فلم میں ایسا ہونے دیتا ہوں فلم کے اندے اس کے بات میں نے ان کو خود جا کے بولا کہ یہ سٹارٹ ہے اور آپ لوگوں پہلا دن ہے تو آپ کو یہ مل رہا ہے انشاءاللہ جیسی سیٹ اپ بیٹھے گیا تو یہ چیز ہوتا ہوں جائے پھر ہوا یہ میں نے ان کو شوڑ سٹن ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے بنایا جا 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 تھا تاکہ آپ نے زیاری کرلے اپنا مائنڈ سائٹ بنا لے اس کے بعد تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا کہ جیسے کہ سیٹ ریڈی ہے اور آپ کو کوئی ایکٹر نہیں پہنچا نہیں ایسا اللہ کا شکرہ کبھی نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا فلم پہ تو بلکل نہیں ہوا ڈرامے پہ اگر ایسا ہوتے تو ہم آپس پلان اے پلان بی پلان سی ہوتا ہم آپس ایک آرٹس نہیں ہے تو دوسر آرٹس موجود ہوگا ہی ہوگا تو وہ ہوتا ہے اب ہمیں یہ بتائیں گے کہ ڈراما کے کتنے سینز ہوتے ہیں دن میں اور ایک فلم کے کتنے سینز آپ کر لیتے ہیں دیکنے ڈیبینڈ کرتا ہے اگر آپ کی ٹیم مضبوط ہے اور آپ کا مہم وقت اچھا ہوا اور ڈریکٹر سے آپ کا دماغ ملا ہوگا ہے اسیشیئیٹ کا اور اس کو پتا ہے کہ ڈریکٹر کیا چاہتا ہے تو سوپ کیا آپ تقریب ان کر سکتے ہیں دیکھیں میں ڈیبینڈ کرتا ہوں سوپ سیریل ٹھیک ہے فلم تو سوپ کیا آپ بار سے تیرا سینز کر لیتے ہیں دن میں جو سینز ہوتا ہے اس کے آٹھ سے دس سینز ہوتا ہے ٹھیک ہے فلم کے ٹوٹرز جو اگر سینز لگاتے ہیں ایک فلم کے تو سیونٹی سینز ہوتا ہے ستر سینز ہوتا ہے اگر ان کو بریک کرتے ہیں کچھ چینز کو تو وہ ایک سو بیس ایک سو تیز بنتے ہیں ٹھیک ہے تو بعض وقت فلم کے اندر ایک دن میں ایک سینز ہوتا ہے یہ ایک دن میں ایک کٹ ہو رہا ہوتا ہے جو امپورنٹ ہوتا ہے جیسے ہمارا بی ایفیس در کام تھا وہ ایک دن میں ہم نے ایک ہی اسوئے لیا تھا کہ چوڑا لیں وغیرہ دکھانی تھی ان میں تون گوڑا آیا وغیرہ مرگنگ وغیرہ سیڈ لگا سارا تو اس میں ہمیں ایک دن ہی لگا ہوتا ہے پور ایک دن لگا ایک شوٹ کے اندر تو ستر سینز ہوتا ہے سوپ کے اندر زیادہ سین چلے جاتے ہیں سیریل کے اندر چھے سو ساتھ سین ہوتا ہے تقریبا تو یہ فرق ہے جیلیسی ہے کیا اس فیلڈ میں جیلیسی دیکھیں کچھ جگہوں پر اچھی ہوتی ہے کچھ جگہوں پر جہاں جیلیسی اگر آپ کمپیٹیشن کر رہے ہیں تو اچھی بات تو کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے کسی کے لحاظ سے کہ میں آزادہ بہتر سے بہتر کام کرسک ہوں یا بہتر سے بہتر دیکھ سکو جی بلکل یہ بلکل سے کہہ رہی ہیں میرے دیکھ ہونا چاہیے اگر یہ ہوتا ہے تو ہمیں فائدہ خاص طرح پر ڈیکٹرز کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آٹس میں یہ ہے تو ایک کے نام ہے دوسرے آٹس دوسرے سے اچھے نیگوشت کر رہا ہوتا ہے جس میں آپ کو اچھے نیگوشت کر رہا ہوتا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے بعض کچھ آٹس پرواہ نہیں کرتے ہیں جیسے آدھی ہیں آدھی ادیل ان کو جو میں نے دیکھا ہے شوٹ کرتے ہیں ان کو جب شوٹ کرتے ہیں دیکھا میں نے آتا بہت بھی جو فلم آ رہے تھے تو ان کو یہ نہیں تھا کہ آگے والا مجھ سے اچھا کر رہا ہے یا میں اس سے اچھا کر جاؤں گا ایسا کوئی شنٹا اس سے اپنا کام کر رہے تھے وہ انجوائے کر رہے تھے اور وہ اتنی مہدار چیز تھی اتنی مہدار تھی کہ میں نے بہت انجوائے کی ان کو یاسن بھائی ہے لگ کلاس ہے یاسن بھائی بلکل بلکل کلاس کے بند ہیں لیکن بہت چلیں بہت سکون والے انجوائے ہی ان کو بھی اور وکار بھائی کے تو کہنے ہی کیا ہے بہت بہت پیارے انسان میں نے اتنے لوگوں ساتھ کام کیا لگا شکر ہے کبھی خان صاحب ہماری فلم میں تھے پری گئنگا تو ہوا یہ کہ لگا شکر ہے مہدار پر اتنا بھی پرابلم نہیں ہوا ایک دن ایسا ہوا کہ بائش ہوگی کبھی خان صاحب کی شوٹتی تو وہ بیٹھے ہیں انسان کر رہے تھے کہ بائش رکے تو شوٹ کر رہے ہیں تو میں ہم کے پاس ڈینگل میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اکیلے تھے میں جا کے بیٹھے ہیں باتیں کرتا رہا باتیں کرتا تھے میں نے مجھے محضرت آپ کو انسان کرنا پڑا اب انہوں نے عمر گزاری ہوئے کہتے ہیں بیٹھے کیا بات کر رہے ہیں میں پتا نہیں ہے ایک اتنا مشکل کام ہے سارے پوری ٹیم کھڑی ہو کام کر رہے ہیں آپ کو اس طرح نہیں بولے یہ کام بہت مشکل ہے بہت نمت آپ ایمبیانس کر رہے تھے دوسری دنیا بنا رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ان کی جب میں نے باتیں سنی میں نے بولا سر آپ کون سے بٹھانے ہیں میں کیوں میں افریدی ہوں افریدی بٹھانے ہیں تو میں نے کہا سر آپ کون سے بٹھانے ہیں تو میں نے کہا میں نے بٹھانے ہیں کیوں میں بٹھانوں میں ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے انگر ہوتا ہے جو کنٹرل باس کنٹرل کرتے ہیں واضح ہی کر پاتے ہیں میں نے کہا وہ ہے تھا آپ نے یا ہے آپ میں ہر سے لگے کہتے ہیں ہاں جوانی میں تھا بلکل تھا تو میں نے کیا کرتے تھا کہ نے اپنے گھر آتا تھا چیزیں 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 کانچ توڑ دیے کھڑ گی توڑ دیے کیا کر رہا ہوں اپنے نقصان کرتا ہوں غصہ مال کیا پھر میں نے وہ بھی چھوڑ گیا اتنے پیارے انسان ہیں اور اتنے لیجنڈ ہیں ماشاءاللہ صحیح ماشاءاللہ تو آپ کو غصہ آیا ہے کبھی آن فیلڈ نہیں جیسے کہ آپ نے بولا ہے کہ پتھان تھوڑے غصہ والے ہوتے اچھا اس سینس میں نہیں مجھے اللہ کا شکر ہے بہت کنٹرول ہے مجھے غصہ نہیں آتا مجھے اللہ کا حسان میں غصہ نہیں کرتا ہاں کرتا ہوں تو دکھانے کیونکہ اسیسیٹ کا جوب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ٹیو میں چلانے ہوتا ہے تو آپ کو اپنا مون کوئی جنگاں پر لازم خراب کرنا پڑتا ہے تو وہ سمجھے وہ ایکٹنگ کینڈی پڑتی ہیں وہ مجبور ہوتی اب یہ وقت آگیا کہ غصہ دکھانا ہے اب ہیسی باتے بندے نے کرتی گھوستہ آتا تو بندے کو سب پر غصہ آتا ہے کہ ایدھا غصہ کیا ایدھا موڑا اس پر بھی غصہ کر دیا تو میرا یہ ہوتا ہے کہ جس پر غصہ کرنا ہے اس کو دکھا دیا اس پر غصہ کر دیا ایدھا موڑا اپنے نورمل بات کرتے وہ ہسے ہو چلے گا دوسرے بندے کے ساتھ تو وہ سب دکھانے کی حقیقت کہ باگ سے اللہ کا سکتہ ایسا کچھ نہیں تو سنگنگ پسند کرتے ہیں آپ ہاں بالکل آپ دو پر مجھے بہت پسند ہیں اس کے علاوہ غزلیں درجی صاحب کی وہ بہت اچھی ہیں کچھ نئے گانے تو اچھا جاتے ہیں اچھے لگ جاتے ہیں باقی خاص طور پر نہیں کیا تھا کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ ایک جنئر ایکٹر بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے اور کبھی سینئر ایکٹر کو لگا ہو کہ یہ تو مجھ سے بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے دیکھیں یہ آٹ ہے نا جی میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایڈرگی تو ایڈیٹر ہے نا خاص طور پر ڈرامے کا یہ فیلم کا ہے اس کو میں زبارسی ٹائم سے نہیں بٹھاؤں گا کہ نو بجے آیا پاہن پہنچے لائے گا چھے گا پاہنچے کرے گا وہ نہیں کر سکتا صحیح یہ آٹ ہے اس کا ٹھیک ہے وہ ریلیکس ہوا سکون میں آگا سوچے گا پھیڑا کے کرے گا ایسی آٹ ہے ہوتا ہے آٹ ہے بہت اچھا کر رہا کبھی کبھی بلوک ہو جاتا ہے میں سب کا نہیں کر رہا لیکن کچھ ہوتا ہے کہ وہ کبھی آکر بلوک ہو جاتا ہے پھر ان کو اس میں سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے اور جب نکلتے ہیں تو جائسے تا اس سے پھر جنگے کھڑاؤ یا پوڑی بھی کھڑاؤ تو وہ تو اپنا کر رہا ہوتا اپنے حساب سا تو ان کی واپسی اس نے ٹائم نہیں لگتا ٹائم وہ ایک ڈالر دو ڈالر تین ڈالر کر جائیں گے لیکن جیسی وہ چوتے واپس آئیں گے پھر وہ سب ختم کر رہے گے برابر کر رہے گے ماشاءاللہ آپ کی صحت سے لگ رہے کہ آپ کھانے کے بہت شوقین ہیں ہاں بالکل جب گھر پہ ہوتا ہوں کہ اب میں فلم ختم کری اس کے بعد انساء کرنے لیز ہونے کا تبلیز ہونے تین سال ہوگا ہے بیش میں تین بہینے کے کام کیا ہے تو گھر پہ جب ہوتا ہوں تو دائی سے کھانے کا مجھے کھانا بہت پسند ہے اور میرا ویٹ بڑے آتا ہے امون ہوگی ہوتا ہی ہے لیکن جب فیلڈ پہ جاتے ہیں اگر ہم پہاڑوں میں جا کے کام کرتے ہیں پھر یہ نہیں ہوتا کہ ویٹ کامی ہے ویٹ زیادہ پھر کام ہوتا ہے پھر کہاں چڑھنا ہے کہاں اترنا ہے کیا کرنا ہے یعنی کہ چوبیس گھنٹے بھی ہم کھڑا ہوگی کام کر رہے ہوتا ہے پھر ویٹ وار اکاؤنگ کرتا ہے پھر واپس نہیں ہو جاتا ہے جب میں پریس آیا تو میری اممہ نے کہا کیا حال ہو گیا میرے بچے کا کیونکہ کھانے بھی کھانے بھی کھوچتا ہے رمزانوں کے دن تھے جب ہم نے شوٹ کر رہے تھا وہ نہ ساری کا حوشتا نہ ساری کا سب جو میلا کھان لیا تو اس سے بہت زیادہ میری کانشانسی ہوگی بلکل ہم آگیا تھا تو وہ کام گناہ پر نہیں دکھا جاتے تھے بلکل تو ابھی بیٹ بڑھاوائے بلکل کیونکہ ابھی جیسی فلم کام آئے گا اپس سارٹ ہوں گے جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کے فیوریٹ ایکٹر کبھی صاحب ہے تو آپ نے ایکٹرز کے بارے میں نہیں بتایا کہ ایکٹرز آپ کی کون سی فیوریٹ ہے ایکٹرز ابھی نہیں آرہی ہیں ایک تو نواز صحیح ہے جبھی فیلمیں بھی ہیں سارا علی خان یہ لائر ہے اسلام آباد میں ہوتی ہیں پہلی فلم ان کی فرس ٹائم آ رہی ہے اور بہت اچھا کرم کرتے ہیں اس سے پہلے کوئی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پہلی انہوں نے ان کو آتو بھائی انٹریجوز کر رہا ہے فرس ٹائم وہ ایک مجھے اچھی لگی ایک ہے وہ پرانی کیا زیادہ یہ بھی ان کی کرزہ آش میں بہت اچھے آرٹس ہیں اور ایک ینگس کے اندر جو بھی آ رہے ہیں بہت اچھا کام کرتا ہے بہت میند سے کام کرتا ہے وہ آتو بھائی فلم میں بھی تھا ہیرو پری کے اندر بلکک چینج ہے ابھی دیکھیں گے تو آپ پہچان ہی نہیں کہ وہ ہی آدمی ہے بچی کا باپ بنا تھا ڈاڑھی والا اس کے ساتھ اپنا کیٹ اپ ریسی کیا تھا تو وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ہیرو کہ اس کو آپ جس کریکٹر ملونا وہ ہیرو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کریکٹر کہ آپ نے اس کو جو کریکٹر دے لینا آپ دے سکتے ہیں آپ نے کچھ بنانا ہے آپ نے کچھ بنانا ہے اپنے کریکٹر اڈاپ کرنے ایسے آرٹس ہمارے پاس نوان بھائی نوان اجاز کلاس کلاس آپ کو کچھ بھی دے سکتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اٹھنگ کر رہا ہے فاواز خان وہ اپنی آنکھوں سے اٹھنگ کر رہا ہے فاہد مصطفہ یہ تو بہت ہی اوپر کی سارے ہیں کلاس کے لوگ ہیں تو نئے کے اندر جنید ہے مجھے لگتا کہ اس کو کریکٹر کوئی ملے بہتے ہیں کریکٹر آرٹس جیسے کہتا ہے کو کرسکتا ہے ہمارے ایسا کیوں پروبلم ہے کہ جیسے ایک ایک ایکٹر نے بھابی کا کردار کر لیا تو آپ سب ڈیریکٹر اس کو اسی کردار میں دیکھنا پاسند کریں گے یہ ہے شاپ لگ جاتی ہیں ہمارے بھابی دیدئے ہیں سب بھابی کا ہی دلوں دے رہے ہیں اور اگر کوئی بہن کا کر رہے ہیں تو بہن گئی اثر میں آپ کو بتاؤں بڑی خطرنا چیز ہے جو میں نے محسوس کے ہی ہے ڈرامی جو ہوتے ہیں وہ پہلے تربیت کرتے ہیں تربیت گاہتے ہیں اب کیا ہے ریٹنگ کس نے آنی ہے عورت کو مورکوی تو ریٹنگ آنی ہے ظلم دکھا دو ریٹنگ آنی ہے وہ یہ ایک ادارہ ہوتا ہے جسے پرموشن کے ادارہ کہہ رہے ہیں اس کا کہتے ہیں جو ایڈوٹرائزمن کرتے ہیں آپ کی اس کو کہنا ہے یہ ہے کہ بھائی ہمیں وہ چیز بنا کر دو جس آئی سے بن جائے وہ خود بہتر نہیں کر رہا ان کو چاہیے خودہ نکل کے بھائی آپ کو تربیت کرنی ہے آپ کو میسیج دینے آپ کو لوگ کو بتانے بھائی زندگی کی اصول یہ ہے جینے کے جو آپ ڈراما اور فلم خاص طور پر اتنے ختملہ ہتھیار ہیں آپ کا مائنڈ چینج کر سکتا کسی کے لحاظ سے اب دیکھیں نا اتنا ٹائم ہو گیا ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کو دور رکھایا کہ ہتھیار سے دور اس سے دور سے لوگوں کو شاہدری بھائی لگے اب یہ ارتوگل سب نے دیکھا سب کے سمجھ میں آئی ہے سب کے دیمال میں آئی ہے کہ یہ حصہ ہے یہ زندگی کا حصہ ہے کتنا مڈا میڈیوم تو اس نے کام کی اس نے کام کی کیونکہ ہمارے پاس یہ نہیں کہ یہ ویوشپ ہے ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو دیکھیں گے ایسے جانے ہمارے پاس ہیرو موجود ہیں لیکن یہی کونسپٹ کیوں بن گیا ہے کہ اگر عورت روتی ہوگی تو وہ زیادہ ریٹنگ ہوگی ایسےТакیی شرک Wirkan وہ روتا ہوا ہی کیوں کیوں دیکھنا چاہتا ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے اس میں دیکھیں ہمارے جو قررل اللہ اس کے اندر کوئی ضلمی ہوا رہا اس نے کوئی ضلمی ہوا رہا اگر آپ دیکھیں زیادہ خاندان اس میں کوئی ضلمی ہوا رہا اس کے بلکہ وہ زیادہ ابتنا خاندان کے اندر اس کی عزت زیادہ ہے وہ نہیں چاہیے لیکن جہاں آدمی اب وہ کیا ہوتا ہے جب وہ ڈرامے دیکھتی ہے وہ اپنے شوار کو دیکھتی ہے دیکھو ظلم ہو جادتا اب وہ شوار بیچار ہے وہ جاتا کہ ہاں ظلم تو ہو رہا ہے اب وہ ظلم یہاں تو نہیں ہو رہا وہ ظلم یہاں نہیں ہو رہا وہ جہاں ہو رہا ٹھیک ہے تو وہ ہمارے ڈرامے بہت زیادہ عجیب ہوتے آرہے ہیں ہمارے معاشرے پہ فرق پڑھنا ہے بس لو دکھا 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 کے بہت 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 شرک کرتے ہیں ہم بیلنس کریں غلط جہاں ہوتا ہے اس کو دکھائیں غلط ہے ایسے بہت سارے آدمی بھی اپنی زندگی کے لگا دیتے ہیں ایسے بہت بڑا معاشرہ ہے ہمارے پاس تو بہت اچھے سے کام کر رہا ہے اپنے فرائد اچھے سے انکام کر رہا ہے وہ ہم بہت کم دکھاتا ہے اور ایک آدھ ڈرامے میں آب ہی گئے جس میں دو کوڑی کی عورت بول دیا گیا تھا تو وہ بہت دیکھتم ہائیپ کیریٹ ہو گئی آدمی کو آپ جیسی کالی دے لو ٹھیکے وہ خراب سکتا ہے عورت کو بول دیتے ہیں آز ہوگا ایسے یہ زندگی حقیقت یہ ہوتا ہے دیکھا دکھایا تو وہ خراب ہوگا لیکن وہ ڈراما پاس اٹھے گیا اچھی بات ہے جب آپ ڈراما فیلڈ میں آئے تو آپ کا پہلے دن کا ایکسپیرنس کیسا تھا میں نے کہا ہے میں جیو سے آیا تھا سلا جنرل بیچ میں چلیا تھا تو دیکھر ساں نے مجھے بلوایا کہ آؤ دیکھ لو نیکسٹ میں میں تو میں لوں گا ہوا یہ کہ وہاں پہ جو اسیسنڈیکٹر تھا وہ چھوڑکی چالا گی کسی وجہ سے تو میں ایک دو دن تک وہاں پہ ایسی تھا پھر میں جب مستقل گیا ہوں تو انہوں نے پہلا کام مجھے دیا دیکٹر نے چیک کرتے ہیں کہ کتنے پانی میں بندہ تو ایک آرٹس تھی سارا اومیر وہ ٹائم پہ آتی تھی اور میرا یہ ہے کہ اگر میں نے دو دن تک ٹائم دیا تو میں پہنے دن تک ہوں کیونکہ سب سے قیمتی ہمارے پاس ہوتا ہے ٹائم سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے ہمارے پاس اگر وہ آپ نے کہا دیا آپ نے شوٹ دیر سے سارٹ کرئیے تو آپ اس کے نامے اپنا ٹارگٹ آپ نے مناس کو اچھی نہیں کر پائیں گے اگر تین دن اگر آپ لیٹ ہو گئے سمجھے کہ ایک نیا جنگ کھڑا جاتا ہے اس پر لاکھوں رکھ سکتے ہیں تو وہ سارا اومیر آئی ہیں بھاہر تو مجھے انہوں نے کہا جاؤ جا کے اس کا بیگ لے کے آؤ اب زائی سے تو بندہ گھر کے اپنے الگ اس کے کمفرٹ میں ہوتا کوئی کام بسطا کے نہیں ہوتا بہار بہار کام کر دیتا تو وہ میں جب گیا ہوں وہ بیگ نکال کے لے کے آؤ تھوڑا سا مجھے عجیب ہوا یہ کیا ہے لیکن وہ انہوں نے چیک کیا کہ یہ کتنا پانی ہے ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کہ اس میں برداشت ہے یہ نہیں ہے تو آپ لیکن کریں آپ سایٹ کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں سورٹ با کسی کام میں لگا تو ہم خود جارہ لگا دیں گے پڑھ گے وہ بھلے حکتب آیا ہے بعد میں بہت زیادہیں لیکن ہم آسان ہی کرتے ہیں کیونکہ ٹائم فیلتی ہے اگر انہوں نے یہ ہی چیک کیا کہ یہ آرہا ہے بھلے آٹسٹوں کے کپر بھی پرس کیوں مجھے پتہ وہ چلا یہ لڑکا اور دوسرے کام میں یہاں کچھ ہوا ہے نہیں آرہا جللی سے خود ہی کر دیں کہ بھائی کام نہ روک ہے کام بھی اٹھنا چاہیے کام ٹائم پہ اٹھنا چاہیے وہی بات ہے جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کو بھرپور دکھائے باقی یہ کبھی ہوتا ہے اللہ کشکرہ ہوتا ہے اللہ کرام ہے مالکہ احسان اور کبھی نہیں ہوتا تینکیو سو مچ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف آئے اور ریلی آپ کے ساتھ مجھے کامنسیشن کر کے بہت مازا آیا تو آپ آخر میں ہمارے ویورز کو کچھ پیگام دینا چاہیں گے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں جی بلکل میرا یہی کہنا ہوتا ہے جو نئے بچے ہوتے ہیں ان سے جو آرے ہوتے ہیں دیکھیں میں سنتا ہوں لوڈ موسکروں اوٹ آوٹ آئا باکس بلکل بھول ہی ہے اچھی چیزیں آپ سوچیں لیکن پہلے آپ باکس میں آجائے تاکہ آپ کو باکس کا محل پتہ لگ جائیں کہ کس طرح کام ہوتا ہے یہ فیل بہت ٹاپ ہے اس کے بعد آپ آؤٹ آ دہا جائے اگر آپ آؤٹ آوٹ 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 دیکھیں ہم جو آئے میں کافی لوگ وہ رگڑا کھا کے آئے ہیں ہم نے پڑھا دیا ہم نے نہیں پڑھا ہوا لیکن ہم نے پریکٹیکل کیا ہوا ہے ہمیں سمجھے کام ہوتا کیسے ہمیں سمجھے کہ پری پروڈکشن پوس پروڈکشن کیا ہوتی ہے پروڈکشن کیا ہوتی ہے یہ ہم نے پڑھے بھگایا سیدھا سیکھا ہے ہم نے پریکٹیکل کیا اس کا تو بس یہ پیغام ہے کہ آئیں اور دل لگا کے کام کریں انشاءاللہ لیکن وہی بات کہ بوکس میں آجا پڑھیں تینکیو جی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام ہماری شو کا وقت ختم ہو چکا ہے یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنی میزمان سائرہ عشر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ